بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ بریک پہ جانے سے پہلے روبینہ راجہ صاحبہ کی کال آئی تھی ان کا آدھا جواب ابھی رہتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ فرائم ایسر صاحب آپ کو جواب دیں ایک کالر ہے ہمارے ساتھ ان سے ہم بات کر لیتے ہیں جی اسلام علیکم والیکم سلام سر میرا شکیل بات کر رہا ہوں دو بری سے جی 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 سر میرا تعلق دسٹر کے سب آج تیچی لورہ سے ہے میرا سوال یہ ہے کہ اول سیز کے حوالے سے لازت جو پچھلے چھ مائینوں سے خاص کر یہ جو پاکستان کے جو نوجوان ہیں ان کے وزیٹ ویزا اور دوسرے امپرائیمنٹ ویزا وہ ٹوٹلی بند ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ جو لوگ پاکستان میں جوب حاصل نہیں کر پا رہے تھے وہ یہاں پہ آکے اپنی مارکیٹ میں یہاں پہ مارکیٹ میں آکے یہاں پہ اپنی جو ہے نا وہ سلاحیتوں کا جو ہے نا وہ اس کے بلگوتے پہ جو ہے نا جوب حاصل کرتے تھے لیکن یہ پچھلے جو ہے نا چھ سات مہینوں سے پاکستانی نوجوانوں کو ٹوٹل جو ہے نا اسی سے دور رکھا گیا ہے یہاں گورنمنٹ کوئی ایسی پالیسی بنا رہی ہے گورنمنٹ کے ساتھ ایسا آئیو ای کے ساتھ کچھ باتیل چل رہی ہے کہ کم از کام یہ جو ہے نا وزیٹ ویزا یہاں کے جو ہے نا اوپن ہو جائیں اور جی جی دیکھیں جو کرونا کے بعد نا ایک بڑی دنیا میں ڈسرپشن آئی ہے پہلے تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ کرونا کا جو پاکستان جس طرح کرونا سے اب تک نکلا ہے یہاں ہمات بیٹھے ہوئے میں یہ چاہوں گا بعد میں کہ صرف یہ آپ کو بتائیں کہ دنیا کے اندر کس طرح کی تباہی مچی ہے کرونا کی وجہ سے یہ ہندوستان میں کس طرح کی تباہی مچی ہے کہ یہ جو آج ہندوستان کے حالات ہیں جو ان کی ہر طرح معیشت کی تباہی ہوئی ہے اس کے مقابلے میں پاکستان تو وہ چند ملکوں میں سے ہے جو اس سے نکل گیا تو پہلے تو میں اس کے بعد میں بات کروں گا معیشت کی لیکن جو ٹریول کے اوپر بھی آیا اور پھر یو اے اے اور پھر ساؤدی اریبیا کے اندر مشکلات آئیں میں جب پوری طرح پتہ اپنے لوگوں کو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میری ان سے بھی شیخ محمد سے شیخ محمد بن زاہد یو اے والے سے بھی ان سے بھی بات ہو چکی ہے اور میں نے پرنس محمد بن سلمان سے بھی بات کر چکا ہوں تو انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے جو مشکلات ہیں آپ ہمارے اساسہ ہیں جو لوگ وہاں جا کے کام کرتے ہیں اور پھر پیسے بھیجتے ہیں اور ریکارڈ ریمٹنسز آ رہی ہیں باہر سے یہ ہمارے خاص لوگ ہیں تو آپ فکر نہ کریں کہ پہلے بھی بات کر چکا تھا لیکن یہ مسئلے آئے ہیں اس کے بعد اور انشاءاللہ اس کی بات کریں گے اس سے پہلے روبینہ آپ نے بات کی تھی کرپشن کی اور آپ نے کہا تھا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے اب سختی ہے تو کرپشن اور پڑ گئے دیکھیں روبینہ ایک بڑے غور سے میری آپ نے بات سنی ہے یہ جو کرپشن ہے نا یہ ایک ایسی کینسر ہے جو صرف پاکستان میں نہیں پھیلی ہوئی یہ ہر غریب ملک جو دنیا کا ہے اس کی بنیادی کرپشن ہے کرپشن ایک ایسی چیز ہے جو ایک امیر ملک کو تباہ کر دیتی ہے ایک دیمک کی طرح پھیل جاتی ہے ملیشیا کو مہاتر محمد نے کہاں سے اٹھا کے کدھر لے گیا ان کی عصد جو آمدنی تھی ملیشیا میں جب مہاتر محمد آئے تھے پانچ سو پانچ سو ڈالر تھی جب مہاتر محمد گئے ناؤ ہزار ڈالر پہ پہنچ گئی ادھر بھی ایک کرپٹ پرائم منسٹر آ گیا وہ آج کل جیل میں آئے اس نے اسی ملیشیا کو مکروز کر دیا کیونکہ اس نے بھی کیا کیا وہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر لے گئے تو دو قسم کی کرپشن ہے ایک ہے حکمران کی کرپشن جو ایک ملک کو تباہ کرتی ہے ملک کو مکروز کر دیتی ہے یہ سارے غریب ملکوں کی کہانی ہیں پیسہ چوری کرو اقتدار میں آؤ پرائم منسٹر بنو وزیر بنو پیسہ چوری کرو کیونکہ وہ آپ پیسہ ملک میں نہیں رکھ سکتے اگر میں پٹواری ہوں میں تھانے دار ہوں میں سرکاری نو کروں تو چلے میں ایک کروڑ دو روپے دو کروڑ کی کرپشن کر لوں گا دس کی کر لوں گا وہ میں اپنے گھر کے نیچے کھوت کے تو نیچے چھپا دوں گا لیکن جب میں اربو روپے کی کرپشن کروں گا تو وہ تو میری گھر میں نہیں نہیں آنے لگی تو وہ پھر میں حوالہ ہونڈی سے ملک سے باہر بھیجتا ہوں دگنا نقصان کرتا ہوں پہلے میں چوری میں اربو روپے کی پھر جب میں کیونکہ وہ ملک میں نہیں چھپ سکتی میں جب ملک سے باہر بھیجتا ہوں آفشور اکاؤنٹس میں بھیجتا ہوں لندن میں مہنگے مہنگے علاقوں میں بڑے بڑے محل خریدتا ہوں تو ملک کو اصل میں نقصان میری طرح کا جب پرائیم منسٹر چوری شروع کرتا ہے تو اصل تباہی ملک کی تابہ آتی ہے ایک یونائیٹڈ نیشنز کے سیکیورٹی جنرل کے نیچے ایک پینل بنی ہے اس کا نام ہے فیکٹ آئی پینل فیکٹ آئی پینل نے ساری جو غریب ملکوں سے پیسہ چوری ہوتا ہے اس کے اوپر پوری رپورٹ بنائی ہوئی ہے اس رپورٹ کے مطابق یہ ذرا روبینا غور سے میری بات سنیں کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ملکوں سے اس رپورٹ کے مطابق غریب ملکوں سے ہماری طرح کے ملکوں سے ایک ہزار ارب ڈالر ہر سال چوری ہو کے میر ملکوں میں اور آف شور اکاؤنٹس میں جاتا ہے ایک ہزار ارب ڈالر اور اس رپورٹ کے مطابق یہ جو آف شور ٹیکس ہیونز ہیں جہاں یہ پیسہ چھپایا جاتا ہے کمپنیز کے نام پہ اور پھر یہ جو بڑے بڑے لندن میں اور یہ نیویو آک میں بڑے بڑے محلات لیے جاتے ہیں اس رپورٹ کے مطابق غریب ملکوں کا ہماری طرح کے ملکوں کا سات ہزار ارب ڈالر پڑا ہوا ہے باہر اور ہم اب میں بھی میں وہ پاکستانی لیڈر ہوں جو چاند ان ملکوں میں سے ہیں جو پورا زور لگا رہے ہیں کہ ہمارے ملکوں کا پیسہ واپس کریں اور وہ جو طاقتور ملک ہیں وہ کیوں نہیں کر رہے ہیں کیوں کہ ان کو فائدہ ہو رہا ہے جب ہمارے سے یہاں ہزار ارب ڈالر جب غریب ملکوں سے وہاں جاتا ہے تو نوکریاں ادھر ہوتی ہیں خوشالی ادھر ہوتی ہے تباہی ادھر آ جاتی ہے غربت ادھر آ جاتی ہے یہ سب سے بڑا مسئلہ کرپشن کا اب میں جو آپ کو آخری بات کہنا چاہتا ہوں دیکھیں کرپشن صرف قانون سے نہیں لڑی جاتی کرپشن ایک قوم لڑتی ہے کیونکہ قوم کے اوپر نقصان ہوتا ہے قوم غریب ہو جاتی ہے غربت بڑھ جاتی ہے تو ساری قوم ملکے کرپشن کا مقابلہ کرتی ہے اب میں عمران خان ہر روز کرپشن کی بات کرے لوگ تو تنگ آ جائیں سن کے جی کوئی پکڑا ہی نہیں جا رہا لیکن عمران خان اکیلہ نہیں لڑ سکتا ادلیہ نے پورا لڑنا ہوتا ہے اس کرپشن سے اب کئی آپ کے سامنے ہیں کہ وہ ججز نے اٹھ کے پتا چلا ایک کنوکٹڈ آدمی کو ہم کمز کم کہہ رہے تھے کہ نواز شریف کمز کم سات ارب روپے کا اس کی شورٹی بانڈ دو انہوں نے اس کے باوجود باہر بھیج دیا تو عدلیہ اگر ساتھ ری دے گی ہم نہیں لڑ سکتے اگر اس کے اندر نیب نے صحیح کیسز بنانے ہوتے ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اس کے اندر معاشرہ لڑتا ہے اور وہ کیسے لڑتا ہے میں آپ کو محضرت معاشروں کی بات کر رہا ہوں وہ کیسے کرپشن کی جنگ جیتے ہیں سنگاپور کے اندر ایک ان کے وزیر نے جب کرپشن کی تو اس نے اس کو جب پکڑا گیا اس نے خودکشی کر لی اس لیے اس نے خودکشی کی کہ معاشرے میں اس کی جگہ ختم ہو گئی یہاں بڑے بڑے کرپٹ لوگوں کو ان کو ایسے شادیوں پر بلایا جاتے ہیں جیسے کوئی وی آئی پیز آ رہے ہیں سارے لوگ ان کو ایسے مل رہے ہیں جیسے کہ وہ انہوں نے پتہ نہیں کشمیر فتح کر لیا ہے لوگ ان کو جب برا ہی نہیں سمجھیں گے تو کیا آپ کا خیال ہے قانون بنانے سے کرپشن ختم ہو جاتی ہے کیوں پٹواری نہیں کرپشن کرے گا کیوں نہیں کوئی اور رشوت لے گا جب معاشرے میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر بڑے بڑے کرپٹ لوگوں کو وہ جیل سے نیب سے نکر رہے ہیں ان کے پر پھول بھینک رہے ہیں جو سنہوں نے کوئی بہت بڑا مارکہ مارا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے روبینہ یہ جاؤں پاکستان کی سروائیولیس جنگ میں ہیں یہ جو آج کل جنگ لڑی جا رہی ہے رول آف لوگ کی قانون کی بالا دستی کی جنگ ہے ایک وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم قانون کے اوپر ہیں ہمیں پاکستان جرت کیسے ہوئی پاکستان کے قانون کی کہ ہمارے اوپر ہاتھ ڈالو وہ جا کے مظاہرے کر رہے ہیں سب اکٹھے ہو رہے ہیں کہ جیس کی گورنمنٹ گروہ عمران خان کی اسے برا آدمی کو ہی نہیں آیا کیا جنگ چل رہی ہے عمران خان کا کیا قصور ہے کہ جی این آروں نہیں دے رہا جو پہلے ہمیشہ ان سے ہوتا رہا ہے جس کی وجہ سے آج یہ ملک نیچے گرہ ہوا ہے ہمیشہ ان لوگوں کے لیے ایک قانون اور عام بچارے غریب آدمی کے لیے دوسرا قانون یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں ایک غریب کے لیے اور ایک امیر کے لیے قانون یہ وہ دنیا کے سب سے عظیم لیڈر تھے اور انہوں نے جو مدینہ کی ریاست تھی اس کے اوپر دنیا کا سب سے عظیم سیولیزیشن کھڑا ہوا تھا اس کی بنیاد رکھی گئی تھی رول آف لاؤ پہ یہ جو چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں یہ تو ایک بیماری کے سمٹمز ہیں اصل اشو رول آف لاؤ ہے جب مدینہ کی ریاست سنبھالی گئی تو کیا وہاں دودھ کی نہریں بہ گئی تھی کیا ایک دم خوشحالی آگئی تھی تاریخ تو اٹھا کے دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے پانچ سال کن حالات کے اندر سروائیو کیا ہے کس طرح انہوں نے دو جنگوں کے اندر امہ تباہ ہونے لگی تھی لیکن جو بنیاد رکھی گئی تھی وہ قانون کی بالا دستی عدل اور انصاف پہ رکھی گئی تھی تو یہ جو پاکستان میں آج جنگ چل رہی ہے یہ قانون کی بالا دستی کی جنگ ہے ایک چھوٹا سا طبقہ جس کو عادت پڑی ہوئی ہے خون چوس کے پیسے بنا کے غربت پیدا کر کے وہ اس وقت سب اکٹھے ہوئے ہیں اور دوسری طرف ہماری طرح کے لوگ پوری کوشش کر رہے ہیں اس ملک کے اندر کہ سب کو قانون کے نیچے لائے جائے یہ جو اب چینی مافیا ہے یہ میں ابھی شہزاد اکبر کو کہوں گا کہ اس کے اوپر بات کریں کہ ہو کیا رہے لیکن یہ آپ کو سمجھنے کی چیزیں ہیں کہ یہ جنگ ساری قوم لڑتی ہے اکیلہ عمران خان یہ جنگ نہیں جیت سکتا ہم سب نے مل کے فیصلہ کرنا ہے اور اگر چین جو سب سے تیزی سے دنیا میں آج آگے بڑھا ہے ساڑے چار سو وزیروں کو پچھلے سات سالوں کے اندر انہوں نے جیلوں میں ڈالا ہے ساڑے چار سو وزیروں کو تو کیا اتنا امیر ملک ہے وہ کیوں نہیں وہ نا پرواہ کرے ان کو پتہ ہے ان کے لیڈر کو پتہ ہے کہ اگر آپ نے ملک کو بچانا ہے تکڑا کرنا ہے خوشحال کرنا ہے تو اوپر سے کرپشن کے اوپر ہار ڈالا جاتا ہے نیچے باگ کے پھر پٹواری شب سے وہ سب خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں آپ نے کہا رہا ہے جی قیمت بڑھ گئی ہے مجھے یہ کرپشن کی قیمت بڑھ گی کرپشن کی قیمت کیسے نہیں بڑھے گی جب وہ سارا دیکھ رہے ہیں نیچے کہ ہمارے تو حالات ویسی مشکل ہیں مہنگائی میں تو اوپر جو اربوں روپے کی چوری کر کے بیٹھے وہ ان کے پر لوگ پھول پھینک رہے ہیں پرامیسی صاحب ابھی اگلے کالر سے بات کر لیں یا شہزاد اکبر صاحب پہلے اس پر بات کر لیں جی ایک پر میں یہ چاہوں گا کہ شہزاد آپ ایکسپلین کریں لوگوں کو کہ یہ جو چینی کا یہ جو سارا سٹا کھیلا جا رہا ہے یہ کیا سٹا ہے کیسے چینی پڑی ہوتی ہے اور چینی کی قیمت مہنگی ہوتی جاتی ہے ذہب ایکسپلین کریں لوگوں کو شکریہ پہلے صاحب یہ جو چینی کی قیمت ہے اور اس کا بار بار بڑھنا ہے یہ ساٹھ کی دہائی سے پاکستان میں ہوتا آ رہا ہے اور جب بھی اس گروہ کو موقع ملتا ہے وہ چینی کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں اور اس سے فنومنل قسم کے پروفٹس کماتے ہیں ہمارے دور میں بھی آپ کے حکم سے ہم نے پہلے دفعہ جب چینی کی قیمت بڑھائی گئی تو ایک انکوائری بٹھائی آپ نے جس نے اپنی رپورٹ دی اور اس نے بتایا کہ کس طرح سے منپلیشن ہوتی ہے پھر قانون بنایا گیا کہ پندرہ دن سے زیادہ آپ فورڈ سیل نہیں کر سکتے یعنی کہ جو چینی پیدا ہوتی ہے اس ملک میں وہ تین سے چار ماہ میں پوری سال کی چینی بن جاتی ہے اور جتنی ہماری پاکستان کی ضرورت ہے اس سے زائد ہی چینی بنائی جاتی ہے یعنی کہ ہمارے پاس وافر چینی ہوتی ہے لیکن اس کے بعد جو چینی کا سٹاک ہے وہ ملوں میں پڑا رہتا ہے اور جو باہر بروکر ہے یا سٹاکسٹ ہے یا سٹے باز ہے وہ اس کی قیمت تہہ کرتا ہے اور یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ چینی کی پیداواری لاغت وہ تو آپ پہلے ڈیٹرمن کر سکتے ہیں کیونکہ یہ چار ماہ میں چینی بن کے اس کے اندر انپٹ کاسٹ کتنی ہے باقی اخراجات کتنے ہوئے ہیں وہ سارے تہہ کیے جا سکتے ہیں یعنی کہ چینی جب بن گئی تو اس کی ایک فکس قیمت ہونی چاہیے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر ماہ ہر دن ہر ہفتے چینی کی قیمت فلکچویٹ کرتی ہے اس کے اوپر اس وقت بھی ہمارے پاس اطلاع تھی کہ رمضان سے پہلے یہ ایک گروہ منظم گروہ سٹے بازوں کا وہ قیمتوں کو رمضان میں تیس سے چالیس فیصد بڑھانے جا رہا تھا اور اس کا وہ طریقہ یہ کرتے تھے کہ اگر آج بسال کے طور پہ پانچ اپریل ہے تو آج وہ تیہ کریں گے کہ تیس اپریل کو چینی کی سو کلو بوری کی قیمت کیا ہوگی یہ ویٹس ایپ گروپس کے ثروہ آپریٹ کرتے تھے یہ تمام پورا کے پورا ایک بلیک مارکٹ کا غیر قانونی دندہ تھا لیکن جو سب سے بڑی بات سمجھنے کی ہے کہ یہ ہوا میں بزنس ہو رہا ہے اور اس بزنس میں جب وہ چینی کی پرائس بڑھاتے ہیں تو اس میں جتنے مل کے پاس سٹاک پڑا ہوئے وہ ان کی ان کو معاونت حاصل ہوتی ہے اور اس وقت جو ہمارے پاس ایف آئی اے کے پاس ثبوت آئے ہیں جس کے تحت صاف وضع چلتا ہے کہ اگر چینی کی قیمت اس وقت بلیٹس سے بانوے سو روپے کی فی کلو بوری ہے اگر میں اس کی قیمت سٹے والا چھانوے سو روپے کر دیتا ہوں تو جو چار سو روپے میں کمارا ہوں اس میں سے تین سو روپے میں مل والے کو دے رہا ہوں یعنی کہ جو چینی کی قیمت بڑھانی ہے اس کا فائدہ اس کو بھی ہونے جا رہا ہے اور اس وقت اگر آپ دیکھئے تو پنجاب حکومت نے اور فیڈل گارمنٹ نے چینی کی قیمت فرس ٹائم ان ہسٹری آف پاکستان آپ کے حکم کے مطابق فکس کر دی ہے ایکس مل پرائز ڈیٹرمن کر دی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو سٹے بازی ہے داواری لاغت کو دیکھ کے مقرر کی گئی ہے اس وقت جو ایکس مل پرائز ہے وہ اسی روپے مقرر کی گئی ہے لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے چار چھے ماہ میں یہ سو روپے سے زائد بیچی جاتی رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ بیس سے تیس روپے پر کلو منافع کمارے تھے اور یہ سارا نجائز منافع تھا وہ جو اس سے آپ نے ذکر کرتے ہیں کہ پہلے یہ اچھا اس کے بعد ہمیں بینامی اکاؤنٹس میں ملے ہیں جو کمیشن کی رپورٹ آئی تھی اس کے مطابق اگر ایک روپے چینی کی قیمت بڑے گی تو تقریباً ساڑھے پانچ ارب روپے کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے تو اگر آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں بیس سے تیس روپے چینی بڑی اور یہ چھ سات ماہ بڑی رہی تو کتنے اربوں روپے عوام کی جیب میں سے نکال لیا گیا ہے لیکن اس دفعہ جو آپ کی ڈائریکشن میں وفاقی اور صبائی حکومت نے جگدامات اٹھائے ہیں انشاءاللہ یہ رمضان سے پہلے جو ایکس مل پرائس اور ریٹیل پرائس حکومت نے پہلے دفعہ مقرر کر دی ہے اس کے اوپر ملے گی اور یہ جو سٹے بازوں کا چالیس سے پچاس لوگ ہیں ان ٹوٹل دس بڑے گروہ ہیں کل افراد چالیس ہیں پورے نظام اور ملک کو ہسٹیج بنایا ہوا تھا وہ تمام لوگ بے نقاب ہو گئے ہیں ان کے خلاف کیسز داخل ہو گئے ہیں اور وہ بقاعدہ ثبوت ملے ہیں کہ کس طرح سے اربو روپے کی منی لانڈرنگ بھی کی جا رہی تھی اسی آر میں دیکھیں میں اپنی قوم کے سامنے یہ اب سے نہیں ہو رہا یہ پاکستان میں پچھلے پچاس ساٹھ سالوں سے یہی ہو رہا ہے کیونکہ یہ طاقتور لوگ ہیں اور یہ جب طاقتور جس کے پاس وسائل زیادہ ہیں جب وہ کرپشن کرتا ہے تو اس کی کرپشن اربو میں جاتی ہے جدو اب انہوں نے بات کی کہ ایک روپے بڑھتی ہے تو ساڑھے پانچ ارب روپے کا فائدہ ہوتا ہے ایک روپے چینی کہ بڑھنے سے ساڑھے پانچ ارب تو یہ جب چھبیس روپے ستائیس روپے جب چینی بڑھتی ہے تو آپ سوچ لیں کہ تھوڑے سے لوگوں کو کتنا پیسہ کا فائدہ ہوتا ہے کون مارا جاتا ہے عام لوگ خاص طور پر جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے تو ان کے بچوں کے لیے سب کے لیے ان کی تو سب کچھ یعنی باقی روٹی تو کھانی ہوتی ہے چینی ان کے لیے اب کیا ایک ایسی چیز ہے اس کے بغیر بلکہ وہ چائے پیتی چینی کے لیے ہیں چائے کا اتنا نہیں ہوتا جتنی چینیاں ہوتی ہیں تو سوچیں کہ ان لوگوں کو ان بچارے لوگوں کے خون چوس کے تو یہ پیسے بناتے ہیں اور آج تک کیوں نہیں کوئی ان کو ہاتھ لگا سکا کیونکہ طاقتوار ہیں اور ان کا انفلنس ساری پارٹیز کے اوپر ہے اب یہ پہلی پاکستان میں پہلی دفعہ پاکستان میں یہ ہوا ہے کہ ان لوگوں کے اوپر ہم نے یہ ہاتھ ڈالا گیا انکوائری کروائی کبھی پہلے انکوائری نہیں ہونے دی انہوں نے پوری کوشش کی عدالتوں میں جا کے روکنے کے لیے انکوائری کبھی پہلے یہ نہیں ہوا کہ انکوائری بھی ہوئی پہلے کمپیٹیشن کمیشن ایک ادارہ تھا انہوں نے ان کو آج سے گیارہ سال پہلے فائن کیا تھا اس ٹیورڈ آرڈر پہ چل رہا تھا اب تاں وہ بھی ان اداروں کے اندر بھی ان کے لوگ گسے ہوئے ہیں تو یہ پہلی دفعہ ہے آپ کو یہ شور آئے گا آپ کو ہر قسم کی چیزیں آئیں گی کہ یہ کوئی وکٹمائزیشن ہے یہ کچھ ہے صرف اور صرف میں آپ سب کے سامنے ہم نے کیا چیز دیکھی ہم نے جب شگر ملز پہ جانے لگے کہ کون سی شگر ملز کا پچاس فیصد شیر ہے مارکٹ کا جن کا بڑا بڑا شیر تھا ان کو پر انیسٹیگیشن کی یقین کریں کہ یہ جو یہ جو اب پہلی دفعہ قدم اٹھایا جا رہا ہے اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کو مہنگائی سے پوٹیکٹ کیا جائے جی جی بہت شکریہ آپ سب بات کر سکتے ہیں وزیراعظم پاکستان سے 051-9249-00 اس نمبر پہ جا آپ کے سکرین پر بھی آ رہا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا کسی بھی پولٹیکل پارٹی سے تحلق ہے آپ بھی کال کر سکتے ہیں نون لیگ کے پیپلز پارٹی کے بلکہ مریم اگر چاہے وہ بھی بلاول چاہے وہ بھی کال کر سکتے ہیں لیکن انہیں انا رونی ملے گا لیکن ہم اگلے کالر سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہ آپ پرائیم ایسٹر آپ پاکستان ہو رہے ہیں جی 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 میں سن رہا ہوں آپ کو آپ پرائیم ایسٹر آپ پاکستان جی جی میں ایک ادارہ کرنا ہے یہ دوبارہ کیا معاف کرنا کہ یہ ایسا پہلی دفعہ ہوا تو ایک اتر سال عمر ہے تو دور پھلے کر نواز شریف تک آج جتنے پرائیم ایسٹر میں نے دیکھے ان کے ساتھ پورٹر ووٹر بھی رہا لیکن کس نے مجھے انسان کو ٹینڈ کیا کرنا کس نے ٹینڈ بھی نہیں کیا آپ پہلے پرائیم ایسٹر ہے جس نے جنہیں مجھے کارکا موقع دیا میری آج حالت یہ ہے کہ میری آنکھوں میں آسویں دل میرا باہر جا رہا ہے اور میں مجھ میں جو بیٹھا ہوئے میرے ساتھ یہ دیکھ رہا ہے میری حالت اللہ آپ کی عمر دراز کرے اور میری عمر بھی آپ کو لگائے عرض یہ ہے آپ سے پرائیم ایسٹر آپ پاکستان صاحب کہ میں حوجی ریٹائر آدمی ہوں ساری پونجی میں نے دس لکھ دس سال پہلے پلاٹ لیا تھا بیری آکریسی میں اور دس لاکھ لیا تھا اور ستائیس لاکھ میں اسٹالمنٹ جمع کرائی ہیں اور اس کے بعد پھر انہوں نے تو در اٹھارہ میں ہمیں نہ پلاٹ دیا نہ پیسے دیا اس کے بعد ہم نے سپریم کورٹ پر حجو کیا سپریم کورٹ نے بھی ہماری حق میں پیسرہ دے دیا اور دو دفعہ اس کو کھن دیا کہ فوری تو بتا ہے واپس کرو حضرت انہوں نے اس کو بھی چکمہ دیا اور فرمایا کہ جاؤ جاگا فائل کلوز کرو اور پیسے لے لو آئیٹ دیڑھ تھا لوگے ہیں ہم رسوا ہو رہے ہیں سرپوٹ اوپر جی میں آپ کا پورا نوٹ کر لینا پلیز ان کا نام پتہ سب کچھ انشاءاللہ میں یہ آپ کے لیے پوری ہماری گورنمنٹ آپ کوشش کرے گی آپ کو پلوٹ آپ کا یا آپ کو پیسے واپس دلوانے کا لیکن میں آپ کے سامنے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں جو سب سے بڑا ہمارے ملک میں اس وقت عذاب ہے لوگوں کے لیے وہ ہے قبضہ مافیا اور یہ قبضہ مافیا عذاب کیوں بنا ہوا ہے کیونکہ قبضہ مافیا حکمرانوں کے ساتھ مل کے قبضے کرتا ہے وہ کیسے کرتا ہے کیونکہ قبضہ مافیا کبھی چالی نہیں سکتا جب تک پولیس کی اس کو پروٹیکشن نہ ہو اور جب تک گورنمنٹ کے لوگ اس کے ساتھ نہ ملے ہو آپ کو میں ابھی فگرز دوں گا کہ ہم نے ڈھائی سالوں کے اندر پنجاب کے اندر اسلام آباد میں کتنے عربوں کی زمین جو گورنمنٹ کی زمین تھی جس کے پر قبضے ہوئے وہ چھڑوائی ہیں مجھے اگر بات میں مجھے فگر دے دینا تو مجھے ساڑھے چار سو عرب ساڑھے چار سو عرب روپے کی ہم نے سرکاری زمین چھڑوائی ہے قبضہ مافیا سے ساڑھے چار سو عرب روپے کی اور یہ قبضہ مافیا کیوں مشکل ہوتا ہے اس کو ہاتھ لگانا کیونکہ اس کو گورنمنٹ ملی ہوتی ہے ساتھ یہ کیوں ہم نے ساڑھے چار سو عرب روپے کی زمین چھڑوائی ہے کیونکہ پہلی دفعہ کہ گورنمنٹ ان کی پشت پہ نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یہ بڑے طاقتور لوگ ہیں ایک لاہور کا جو قبضہ مافیا سب سے بڑا آپ کے سامنے ان کو ایک پوری پولٹیکل پارٹی کی بیکنگ تھی اس کو اس کے اوپر سرکاری زمین چھڑوائی ہے اس سے عرب و روپے کی اور اس کے ساتھ ان کی ایک پولٹیکل پارٹی کی سربراہ اس کے ساتھ تصویریں کچھا رہی ہے دیکھیں یہ جو ہماری سٹرگل چل رہی ہے یہ سارے وہ کرمنل ایلیمنٹ ہیں جو سب کٹھا ہو گیا اور قبضے صرف انہوں نے نہیں کیا قبضے گروپوں نے پولٹیکل لوگوں نے ایم این ایز نے وزیروں نے قبضے کیے ہوئے ہیں عرب و روپے کی سرکاری زمینوں کے اوپر اور یہ ہر روز چل رہا ہے ہمارا کام ابھی پنجاب کے اندر جو ڈرائیو چل رہی ہے سب کے سامنے چل رہی ہے کسی نے بھی میں آج اس ٹی وی سے کہہ رہا ہوں کوئی بھی ہمارا میرا سٹیزن پورٹل ہے اس کے اوپر میں خاص طور پر آج کہہ رہا ہوں کسی کو پتا چلا کہ سرکاری زمین یا کسی کی زمین کے اوپر کسی قبضہ گروپ نے قبضہ کیا ہوا ہے فوری طور کے اوپر ہمیں کانٹیکٹ کریں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم ان کے پوری طرح پیچھے جائیں گے جو سب سے زیادہ ظلم ہوتا ہے اس ملک میں اوورسیز پاکستانی سے وہ بچارے اپنے محنت کرتے ہیں ملک کا فائدہ اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کام کرتے ہیں پیسے بچاتے ہیں وہ پھر جا کے جس طرح انہوں نے بھی بات کی وہ زمین چھوٹے ایسا پلوٹ لیتے ہیں کہ جی اب میں آپ کو ایک گھر بناؤں گا وہاں آتے ہیں تو اتنا ان کا ارگنائز نیٹ ورک ہے یہ ایک دم پچھان جاتے ہیں کہ یہ باہر لوگ رہتے ہیں تو یہ صحیح طرح دھیانی رکھ اس کا پر قبضہ کر لیتے ہیں اور وہ بچارے ان کی ساری محنت چلی جاتی ہے تو یہ حاملے تو پوری جنگ اناؤنس کی ہوئی ہے قبضہ مافیا کے خلاف جی بہت شکریہ وزیراعظم صاحب اگلے کالر ہمارے ساتھ جی اسلام علیکم وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ مخاطب ہیں انران خان صاحب وزیراعظم صاحب میرا نام نمردار محفوظ اللہ مغل اللہ دیامر جلاس تھگ میر سے مقاطب ہوں سر جی جی میرا وزیراعظم پاکستان محترم امران خان صاحب سے دو سوالات ہیں سر جی 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 سن رہا ہوں آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے محترم وزیراعظم صاحب چونکہ دیامر باشاگم ایک میگا پروجیکٹ ہے یہاں کے مقامی لوگوں پاکستان کی درخی اور خشائلی کے لیے اپنے آباوجدات کے گروں کبروں زمینوں کو قربان کیا ہے اب اس وقت دو ہزار ساتھ کے سروے کے مطابق دی سی دیامر ساتھ بن آسد کی زیر نگرانی میں بہترین انداز میں ری سٹیلمنٹ پراسس چل رہا ہے سر ہمارے قبائلی سسٹم ہے ایک چردواری کے اندر پانچ سے چھے بھائی اکھٹے رہتے ہیں جائٹ فیملی سسٹم ہے دو ہزار ساتھ میں سروے ہوتا ہے چودہ سال بعد دو ہزار اکیس میں ری سٹیلمنٹ پیمٹ ہوتا ہے چونکہ پانچ بھائیوں میں ایک بھائی کو اسی چولہ میں پیکیج میں نام آتا ہے چار بھائی اس سے محروم ہوتے ہیں اب بتا جائے سر جو چار بھائی جن کے تیس پینتیس فیملی ان پر مشتمل ہے تو اب ان کا نام ری سٹیلمنٹ نہیں ہے تو وہ کہاں جائیں گے میں آپ کا نام بھی نوٹ کر لوں گا میں جنرل مزمل سے اس کی پوری آپ کے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کر دوں گا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میری حکومت کے اندر جو سب سے زیادہ ہمارا وی آئی پی ہے وہ آپ جیسے عام لوگ ہیں ہم نے ساری میری پالیسیز بنتی ہیں کہ میں کس طرح آپ جیسے لوگوں کی حفاظت کر سکوں میری جو ساری اس وقت سٹرگل وہ ایک ہی ہے کہ یہ جو ایلیٹ کیپچر ہے یہ لفظ سن لیں ایلیٹ کیپچر ایک چھوٹا سا طبقہ نہیں جو بھی آپ سن رہے ہیں چینی مافیا یہ چھوٹے سے طبقے نے ملک کی سارے وسائلوں کو قبضہ کیا ہوا ہے فائدے بھی ان کو ہوتے ہیں سب کچھ ان کو یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری انشاءاللہ میں آپ کو اس کی پوری کمپنسیشن دلواؤں گا یہ جو دیامیر باشا ڈیم ہے یہ پاکستان کا بہت بڑا اساسہ ہے اس سے انشاءاللہ ہمارے ملک میں پانی کا اضافہ ہوگا کیونکہ ہم پانی کی ریزروار بنے گا جو آج حالات ہیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہندوستان میں ہمارے سے دگنا پانی اویلیبل ہے سوائے مصر کے ساری دنیا میں ہمارے سے زیادہ پانی آگے ان کے پار اویلیبل جانی جو پانی ان کے پاس ہے پانی کی جو اویلیبلیٹی ہے ہم میں اس وقت مصر کے بعد وہ ملک ہیں جدھر سب سے کم بانی ہیں اس لیے یہ بڑی ڈیم یہ جو بن رہے پچاس سال کے بعد بڑی ڈیم بن رہی ہے یہ باشا ڈیم اور دوسری ممن ڈیم یہ دو صرف دو ڈیمز تھیں پاکستان کی تاریخ میں اب یہ دو اور بن رہی ہیں اور اس کے بعد پورے ہمارا پروگرام ہے مسلسل کیسے ہم نے پانی بجانے آنے والی ہماری نسلوں کے لیے تو وہ بھی پورا پروگرام بنا ہوا ہے لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو لوگ بھی ڈسلوج ہوں گے ان کو ہم پوری طرح کمپنسیٹ کریں گے مزیراعظم صاحب ہزاروں کی تعداد میں لوگ کالز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں 051-9224-900 پہ آپ کی اگر اجازت ہو تو ہم پروگرام کا دورانیاں ویسے تو ایک بجے ختم ہونا تھا لیکن جس تعداد میں لوگ کالز کر رہے ہیں تو اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اس کا ٹائم ایکسٹینڈ کر دیں تاکہ زیادہ زیادہ لوگ آپ سے بات کر سکے سوالات پوچھ سکیں یہاں پہ وقت ہوا ایک وقت پہ کا اب یہ پروگرام جو ہے ایک بجے ختم نہیں ہو گیا یہ جاری رہے گا آپ ہمارے ساتھ رہیے گا وقت پہ کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہو جان سے تیارا ہے اتتائی کے ذرہ جان سے تیارا ہے